مبارک ماشاءاللہ سے بہت انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے بہت زیادہ وہاں میں ادھر لوگ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستانی وہ انتہائی جوش کے ساتھ آئے ہیں آج آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ازادی کی خوشیہ منانے ہیں آپ کو آج کیسے محسوس ہو رہا ہے عزاز ملک میں ہم تو آنے رہی الحمدللہ ازادی ہیں نہیں آپ ازاد ہیں لیکن ازادی کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ تو مارے بڑا کو اصل میں پتا ہے کہ ازادی کی خوشیہ انہوں نے دیئی ہے ہم تو اس کے لئے لطف اٹھا رہے ہیں بچے بیٹا آج کونسا دن ہے چولہ اگسلے اور اس دن کیا ہوا تھا ازاد ہوئے تھے کس سے ازاد ہوئے تھے انگریزوں کی کمہ سے تو آپ اپنے ازاد ملک میں کیسا محسوس کرتے ہیں بہت مشکل چلے بچے کنفیوز ہیں آئے اور کسی سے بات کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں یہ پاجاب جا رہے ہیں تو ادھر آو بیٹا اس میں پاجاب جاؤ یہ دیکھیں پاکستانی عوام جو ہے نا پاجاب جا کے پاکستان کی ازادی کو انجوائے کر رہے ہیں یہ ان کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں پاکستان کی ازادی کو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ جی بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں آج کے اس کی ازادی کو اور کوئی باتوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے نہیں نہیں باتوں کے ساتھ انجوائے نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ بچوں کا ایک تہوار ہے اپنی خوشی بنانے کے لئے باہر آتے ہیں سارے لوگ ایسے تو بڑے ہوئے انہیں قربانیاں جو دیں ہیں وہ کوئی برا نہیں کر سکتا آزوال قربانیاں دیں بہت سے شہید ہوئے بہت زیادہ شہید ہوئے ان کی دعاوں کی محسوس کرتے ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاکستان ہم ہے یہ دیکھیں بہت خوشوڑتو ہوں بچے ملک کے زادی خوشی علیہ السلام بیٹا کیسا محسوس کر رہے ہوں بہت چین سوز کر رہے ہیں بھائی جنب تو یہ سب پچھوں نے پاکیاں پکرے میں باجوں کے ساتھ آتی منا رہے ہیں جی باجوں کے ساتھ منا رہے ہیں بہت دل فریم ناظرین نیچے بھی دکھائیں جی کتنی عوام کھری ہے ماشاءاللہ ہے بہت ہی لاکھوں کی سنکھیاں میں جنتا آئی ہوئی ہے پاکستان میں اور ماشاءاللہ اپنا ہے جشن ازادی بہت انتائی جوش اور جذبے کے سامنا آتے ہوئے بہت دل فریم اور خوصو مناظر ہیں یہ دیکھیں بسیں دیکھائیں بہت بہت دور سے لوگ ازادی منا رہے پاکستان لاہور میں آئے ہوئے ہیں لاہور پاکستان کا دل ہے اکیل ہے اور بہت ہی انتائی جوش اور جذبے کے ساتھ ازادی کو انجوائے کرتے ہوئے ہیں بہت ہی خوصو مناظرین ماشاءاللہ لوگ اپنی گاریاں سجائی ہوئی ہیں فلای آور کے اوپر منا رہے پاکستان فلای آور کے اوپر انتائی خوصو مناظر یہ چھوٹے چھوٹے ننے ملے بچے ماشاءاللہ یہ اپنی ازادی کو انجوائے کرتے ہوئے بہت ہی بڑیہ کتنے خوصو بال کیے ہوئے انہوں نے وہاں یوم ازادی منا رہے ہیں اور یہ اس پچکتر ویں یوم ازادی کے اوپر آج بہت دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب یہ ملہ کا یہ نوجوان بچہ دیکھتا ہوں جب میں یہ دیکھے یہ مردان سے آہوا بچہ میں نے ابھی ادھر سے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو بیٹا کونسے شہر سے آگا مردان کتنے بہت سالباز بھی ہم آج ادھر رہے ہیں کہ یار یہ بچہ گیندے بیچ رہا ہے یہ پاکستان کا فیوچر کیسا ہے یہ بچے کے پڑھنے کی عمر ہے پڑھنے کی لائف ہے یہ پڑھنے کے وقت میں گیندے بیچ کے اپنا گزارہ کر رہا ہے اس طرح تو ملک نہیں ترقی کرتے اگر یہی بچہ پڑھا لکھاؤ اچھے سکول میں پڑھتا ہو اچھی جوب کرے تو ملک کا نام روشن ہو چلو جاؤ بیٹا کتنے کا ایک بیچ رہی ہو چلو ایک سو روپے کا یہ دے دو یہ لو ہم اس بچے سے چلے لگے آج یہ خری لیتے ہیں ایک سو روپے کا یہ لو ایک بول دے دو ان کو پڑھنا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ مدرسہ پڑھتا ہوں کیا پڑھتے ہو مدرسہ مدرسہ میں پڑھتے ہو کون سے پارے پہ ہو ساتھ میں پارے پہ حفظ کر رہے ہو ماشاءاللہ بچہ حافظ بن رہا ہے اللہ اس کو کامیابیت آ فرمائے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں پچھتر سال بات بھی ہمارے بچے یہ اس مدرسہ ماشاءاللہ آج آپ کا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے آج آپ ازادی کو کیسے منا رہے ہیں ازادی کو ہم پر جوش اور امن طریقے سے منا رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے مجھے آج پاکستان باجستان لگ رہے ہیں یہ باجستان نہیں آئے میں میری گلی میں باجے بنتے ہیں میں نے ان سے ایک سوال پوچھا میں نے ان سے پوچھا کہ چودہ انگس پہ سب سے زیادہ کس کو گالیاں پڑتے ہیں وہ خود بھی مانگے کہتے ہیں باجے بنانے والوں کو باجے والوں نے تو اتنی جان کھائی ہوئی ہے اتنی جان کھائی ہوئی ہے جو باجب جانے ہے تو ہوکی سٹیڈیم عمران خان کے دماغ پہ جا کے بجاؤ ہمارے کوئی دماغ کھا چھوڑے سیاسی بار نہیں کہنی آج ہمارے یومیں یکجہتی پاکستان ہے آج ازادی کا دینے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت بھی ہمارے ساتھ ہے بلکہ ایک دن بعد ازاد ہوا ہے انڈیا کو بھی پچھتر سال ہو گیا ہمیں بھی پچھتر سال ہو گیا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بھارت کی اکانومی ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے جو ہمارے لئے ایک شرم کا باحث تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہمارے سیاسدہ لوگ انہا اہلی کے وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ پچھتر سال ہو گئے میں دیکھ رہا تھا بھی گریب لوگوں میں آج بھی گربہ موجود ہے تو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مستحقم کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے ہماری عوام کو کچھ ضرور کرنا چاہیے آج پاکستان میں چودہ انگست ہے اور انڈیا میں کل انڈیا میں ہے پندرہ انگست انڈیا اپنے پندرہ انگست کے موقع پہ ایک گاڑی ریلیز کر رہا ہے وہ چارجنگ والی جو چارجنگ سے چلے گئے اور پاکستان میں آج کے دن ایک گانا ریلیز ہوا ہے بس یہی فرق ہے ان دونوں یہ دیکھے آج مالے ساتھ پاپڑ بندہ فروش موجود ہے پاکستان کا اس کا بھی پچھتر مچ یومی ازادی ہے آن جی پاہیتا ماشاءاللہ پاکستان چنہیں پاکستان کیلے شہر دیو اکاڑا دیو پاپڑ بھی دیو گزارا سایو یہاں ہے بچے دو بچے دو بچے ٹکٹوکر بھی آئے نہیں ہے پتر ایتر آو ٹکٹوکر بنا آئے ہو کے لئے شہر چوئے چینل سکیم چینل سکیم تو پانشان گھا کے اپنے مودہ بیرا گر کیتا ہے کوئی کال نہیں بڑا کے کی بننا چاہنا ہے کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بننا چاہنا ہے این جی مار جانا ہے چلے ہیں جی چلے ہیں تو میں نے بڑے ہوگیا ایسی مرمور جانا ہے کوئی بار نہیں چوٹے چوٹے بچے آج بیٹا کیا دین ہے آج کیا دین ہے آنجی آنکر جی ماشاء اللہ بچے نے جار نہیں اللہ دی رحمت ہے اسی دنی بٹے ہونا بچے ہیں بٹے ہی ہونا بچے ہی ہونا بچے ہی بنانا چاہنا انشاءاللہ دلہ انہوں نیک از اردہ امتی بنا مانگے انہوں انشاءاللہ دلہ اللہ دلہ کینے پایایا بیٹا آپ بڑیوں کے کیا بنوگی مجودہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے سید مندہ کہتے ہیں بڑے ہو کے آرمی میں جانا چاہتے ہیں بتائیں جی آپ بڑے ہو کے کیا بننا جاتے ہیں سنگر بننا جاتے ہیں کیسے سنگنگ کرتے ہیں آتیف اسلام چلیں کچھ گنگنہ آکے سنائیں دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہیں تونے قدم تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم ہاں سکھا میں نے یہ آپ بتائیں گے کیسے لگی آپ کو آواز اور کچھ گنگنہیں گے اس کے علاوہ اور کوئی سونگ کو پاکستانی انتھم کوئی پاکستانی سونگ آج کے دن کے مناسبت سے پاکستانی انشاء پاکستان کشور حسین شاد پا تو نشانِ عزمِ آلی شان عرضِ پاکستان مرکزِ یقین شاد پا جیال عاصم ملکہ اللہ آپ کو کامیاب کرے ہرے برنگے رنگ برنگے کپڑے اور ہرے جھنڈے ملبوسات میں کپڑے پہنے ہوئے لوگوں نے بہت ہی دل پریب اور دیدنی مناظر بہت ہی خوبصورت مناظر ماشاءاللہ سے دیکھ کے دل کو خوشی ہو رہی ہے گیار ہم زندہ دلانے پاکستان باجستان ملیئے باجستان سے بڑا جھنڈا ماشاءاللہ تقریباً سو فٹ لمبا جھنڈا اس سے بھی زیادہ لمبائی ملیئے باما جھنڈا ملیئے لگو ملیئے لگو کون سے شہر سے آئے ہیں آپ یہ ہم شاکر اور سمنہ باز سے سمنہ باز سے کتنا لمبا یہ جنڈا ہے یہ تقریبا سجی پچیس سو سکیر فوڈ کا ہے پچیس سو سکیر فوڈ کا ماشاءاللہ یہ کس تنظیم کے دہت آئے ہیں جناب یہ نیشنل امن کمیٹی کی طرف سے ہم آئے ہیں اسلام علیکم میں سید احسن باش راضی میں چیرمین ہوں سمنہ باز تاؤن کا اور یہ نیشنل امن کمیٹی ہم آنگی پاکستان ہے اور ہم نے ایک ہزار فوڈ کا پرچم بنایا جو کہ پچیس سو سکیر فوڈ میں پچیس سو سکیر فوڈ کا ہے ہم احترام محرم کا خیال رکھتے ہوئے سڑک پر نکلے ہیں اظہار محبت اپنے وطن سے کرنے اور میرے مولا امام حسین کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت مومن کی نشانی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم احترام محرم کرتے ہوئے سڑک پہ یہ پرچم کو لہرائیں گے بھی اور میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ گرنے نہیں دیتے وہ پرچم وطن کا جو اٹھاتے ہیں لم عباس کا نارے ہے تیری پاکستان زندہ بار بہت ہی خوبصورت مناظر ماشاءاللہ سے جب تک سورج جاند رہے گا پاکستان تیرا نام رہے گا نارے تکبیر اللہ حکر پاکستان کے لئے ایک نارہ جی؟ پاکستان کے لئے ایک نارہ پاکستان زندہ بار پاکستان لیکن نارہ زندہ باٹھاد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ے percentVP پاکستان